ناظرین سولہ سو چھالیس میں تعمیر ہونے والا جوگو جی جوکے مغل باشا اورنگ زیب عالمگین نے اپنی بیٹی زیب النصہ کے لیے خصوصی طور پر بنوایا تھا ناظرین یہ امارت لاہور میں چوبرجی کے نام سے جانی جاتی ہے مغلیہ دور میں بننے والی یہ امارت اپنے اندر بے شمار تاریخ کے نقوش سموئے ہوئے ہیں چوبرجی باگ کو اب چوبرجی چوک کے نام سے جانا جاتا ہے سینکڑو ایکر رقبے پر بننے والا یہ چوبرجی باگ مغل باشا اورنگ زیب عالمگین نے اپنی بیٹی زیب النصہ کی سیر کے لیے تعمیر کروایا تھا جس کا دوسرا سیرہ دریائے راوی کے کنارے تک کھیلا ہوا تھا حلتے ہی شہزادی زیب النصہ چہل قدمی کیا کرتی تھی ناظرین دو منجلوں پر محیط چوبرجی کے چار منار دور سے ہی دیکھے جا سکتے ہیں اس کا نام بھی چار مناروں کی مناصبت سے چوبرجی رکھا گیا ہے پرانے دور میں یہ منار کئی ملدوی سے بھی نظر آتے تھے ناظرین مناروں کے اوپر پہلے محراب ہوا کرتے تھے جو زلزلوں تیز ہواوں اور قدرتی افات کی نظر ہو چکے ہیں چوبرجی اب اپنی اصل حالت میں موجود نہیں جو امارت مغل بادشاہوں نے تعمیر کی تھی اس میں وقت کے ساتھ ساتھ کافی تبدیلیاں آ چکی ہیں مختلف رنگوں میں بنے یہ نقش و نگار اس امارت کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے دکھائی دیتے ہیں ناظرین سن 1966 میں محکمہ اثار قدیمہ نے چوبرجی کو اپنی تحویل میں لیا اور اس کو اپنی اصل حالت میں لانے کے لیے تگو دو شروع کر دی محکمہ اثار قدیمہ نے پنجاب حکومت کی معاملت سے اس کی تازین و آرائش شروع کی اور اس میں کسی حد تک کامیابی بھی حاصل کی اور اب یہ امارت اثار قدیمہ کے قبضہ میں ہے محکمہ اثار قدیمہ ناظرین جتنی خوبصورت یہ امارت باہر سے نظر آتی ہے اسی طرح اندر سے بھی اس کو بہت ہی خوبصورتی سے بنایا گیا ہے دو دروازوں اور چار مناروں پر مشتمل یہ چوبرجی اپنی مثال آپ ہے ناظرین اس سرسبز باغ کی صاف سفائی کے لیے چار مالی بھی موجود ہیں جو اس کی صفائی کا خاص خیال رکھتے ہیں اور چوبرجی کی افاظت کے لیے دو گارڈز ہی موجود ہیں جو دن اور رات میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتے ہیں اس باغ کا دروازہ صبح آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک کھلا رہتا ہے ناظرین چوبرجی چوک لاہور کا مشہور ترین چوک ہے جو ایک طرف ملتان روڈ، دادا دربار، کرتبہ چوک، فیروز پر روڈ اور پرانی انار کلی کو ملاتا ہے ناظرین مغل دور میں بننے والی یہ امارت اورنگ زیب عالمگیر کی بیٹی زیب النسا سے منصف کی جاری ہے موسیقی